ممبئی انڈینز نہیں، اب ویرات کولی کی RCB سے کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں روہت شرما اور اس بات کا خلاصہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود ویرات کولی نے کیا ہے تو آخر کار یہ بڑا چمتکار کیسے ہو گیا؟ ممبئی انڈینز کو چھوڑ روہت شرما کیوں ویرات کولی کی RCB میں چلے گئے؟ خود ویرات کولی نے اپنے بیان میں اور کون کون سے بڑے خلاصے کیے ہیں؟ چلیے دکھاتے ہیں ان کے اوفیسیل بیان کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ روہت اور ہاردک میں کسے سب سے بہتر کپتان مانتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی بیچ روہت شرما ممبئی انڈینز اور ہاردک پانڈیا کو لے کر ایک بار پھر سے بڑی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے وہ اس لیے شروع ہوئی کیونکہ ممبئی انڈینز کے ہیڈ کوچ مارک باؤچر نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ممبئی انڈینز کا ہاردک پانڈیا کا کپتان بنانا ایک کرکٹنگ ڈسیزن تھا جسے لوگوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے دراصل ممبئی انڈینز کی کپتانی سے روہت کو ہٹانے کے وشائے میں ٹیم کے مکھی کوچ باؤچر نے بات کی انہوں نے بتایا کہ ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے لیا گیا یہ نرنے پوری طرح سے کرکٹنگ فیصلہ تھا انہوں نے کہا میرے حساب سے یہ پوری طرح سے ایک کرکٹنگ فیصلہ تھا ہم نے ہاردک کو بطور کھلاڑی ٹیم میں واپس لانے کے لیے ونڈو پیریٹ دیکھا میرے انسار ممبئی انڈینز میں یہ ٹرانزیشن فیز ہے زیادہ تر بھارتیہ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں لوگ کافی بھاوک ہو جاتے ہیں لیکن بھاوناوں کو ان سب سے دور رکھنا پڑتا ہے یہ صرف کرکٹنگ فیصلہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے روہت شرما کا بیسٹ نکل کر آئے گا انہوں نے کہا کہ وہ روہت کے کندھوں پر کم ذمہ داریاں رکھنا چاہتے تھے اور پچھلے کچھ ستروں میں بلے سے اپنا سروشریشت دینے کے لیے سنگھرش کرنے کے بعد ایک بلے باز کے روپ میں اپنے سمیہ کا آنند لینے دینا چاہتے تھے اب مارک باؤچر کے اسی بیان کا جواب دیتے ہوئے روہت شرما کی پتنی نے ان کی بولتی بند کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر سب کچھ گلت ہے رتکہ کے اس ریاکشن نے ایک بار پھر روہت شرما سے کپتانی چھیننے کے ویواد کو ہوا دے دی ہے پرشنسک ٹیم مینجمنٹ کے اس نرنے کی آلوچنا کر رہے ہیں اس بات کے بعد تو پورے کرکٹ جگت میں سنسنی مچ گئی اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ روہت شرما ممبئی انڈینز نہیں بلکہ RCB سے کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور اس کو لے کر ہی ویرات کوہلی نے بڑا خلاصہ کیا ہے ویرات کوہلی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ روہت بھائی ہماری ٹیم سے کھیل سکتے ہیں حالانکہ اس کو لے کر ابھی بس بات ہی چل رہی ہے لیکن سب کچھ امید کے مطابق رہا تو وہ جلد ہی RCB سے کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ ممبئی انڈینز کی فرینچائزی کے اندر کافی کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یدی روہت بھائی RCB میں کھیلتے ہیں تو ہماری ٹیم پکا اس بار کا IPL جیتے گی اور میں لکھی رہوں گا کہ ایک بار پھر سے ان کی گائیڈنس مجھے پرابت ہوگی ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کپتانی کے گن بھی مجھے سیکھنے کو ملیں گے دوستوں ویرات کوہلی کے اس بیان نے کرکٹ جگت میں ایک بار پھر سے سنسنی مچا دی ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ روہت شرما RCB سے کھیل سکتے ہیں یہ سچ میں حیران کرنے والا اور چونکانے والا بیان ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہونے والا ہے کہ کیا سچ میں روہت شرما ممبئی انڈینز چھوڑتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ ممبئی انڈینز اور روہت شرما کے بیچ کچھ خاص اچھا چل نہیں رہا ہے تو آپ کی رائے میں کیا روہت شرما کو ممبئی انڈینز کو چھوڑ RCB کی ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہیے یا پھر کسی اور ٹیم کے ساتھ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد